نمستے میرا نام آمیت ہے اور لوگتندر شالہ اور نیوز کلک کی اور سے آجت اس خاص لیکچر میں آپ سب ہی کا سواگت اور استقبال آج کے ہماری خاص مہمان ہیں جنابہ سعیدہ حمید صاحبہ یہ لیکچر ایک نئی لیکچر سیریز پیغام آزادی کا پہلا لیکچر ہے جو ہم جلد ہی آنے والی بھارت کی آزادی کی تہتر وی ورش گھاٹ کے افسر پر آئیوجد کر رہے ہیں میں شروعات کروں گا لوگتندر شالہ کے ایک سنکھشپت پریچے سے لوگتندر شالہ کا پریسر راجستان کے بھیلوارا زلے کے ایک چھوٹے سے گاہ بڑی کا باڑیاں مستد ہے لوگتندر شالہ ایک غیر اوبچارک سنسطہ ہے جو لوگتندرک سمجھ چنتن اور پریوگوں آدھی کو پڑھاوا دینے کا کام کرتی ہے اور اس کی سبھی قطعیدیاں سماویشی، بھاگیداری پورن اور بینا بھیدبہ والے ماحول میں ہوتی ہیں ہر عمر، علاقے، جاتی، جنڈر، بھارشہ، مذہب یعنی ہر طرح کے پریبتہ والے لوگ اس کی قطعیدیوں میں جڑتے رہے ہیں بھارتی سمجھ دھان، لوگتندرک ویبستہ، ہاشیے پر دھکے لے گئے لوگوں کے حقوں سے لے کر دیش، سماج، راجنیتی، اردھویبستہ، سنسکرتی، آدھی سبھی مددے لوگتندر شالہ کے لیے اہم ہیں لوگتندر شالہ کی گتیویدیاں دیکھا جائے تو مکہ تر دو حصوں میں باٹی جا سکتی ہیں ایک on-campus اور دوسری off-campus on-campus یہاں شکشہ، سواستی، سوچنا کا عدکار، نرے گا، راشن، پینشن digital service delivery، governance جیسے کئی وشیوں پر کاریشا لائیں، پرشکشن، orientations وغیرہ ہوتے رہتے ہیں جن میں راجے اور دیش پر کے کئی سنگٹھن اور سنسطائیں حصہ بھی بنے ہیں اور آئیو جب بھی یواؤں کے لیے یواغ سنسط، مہلاؤں کے لیے مہلا سنسط، کسانوں کے لیے کسان سنسط، چھوٹے بچوں کے لیے سمر camp اور campus کے آس پاس کے گاموں میں community library جیسے پریاسوں کے ذریعے لوگتندر شالہ ایک ایسا منچ بدان کرتا ہے جہاں لوگ لوگتندر کی سمجھ بنا سکیں بے خوف ہو کر اپنی بات کہہ سکیں، کچھ سیکھ سکیں، کچھ سکھا سکیں اور بھارت کے لوگتندر کو مضبوط کر سکیں off-campus گتیویدھیوں میں بھی کچھ lectures, چڑچا series, ڈلی اور جائپور جیسی جگہوں پر آئیوجد ہوتی رہی ہیں اس کے علاوہ democracy fellowship program کا سنچالن بھی لوگتندر شالہ کرتا رہا ہے جس کے تحت 50 سے زیادہ fellows دیش کے الگ الگ علاقوں میں لوگتندر کے سشکتی کران سے جڑے مدھوں پر بہترین کام کر رہے ہیں حال ہی COVID میں ہمارے کے دور میں ایک webinar series بھی ہم نے چلائی جس میں COVID سے اپچا عارتھک سنکٹ, شرم کانونوں میں بدلاغ COVID میں ہماری کا مہیلاؤں, آدیواسیوں, دلیتوں, ٹرانس لوگوں اور دوسروں پر اثر کو لے کر کئی چرچائیں ہوئی آپ ہمارے youtube اور facebook pages پر جا کر ان سب کے بارے میں اور جانکاری پرابط کر سکتے ہیں ہم سے جڑ سکتے ہیں ہم ان کے links description box میں ڈال رہی ہیں آج کی یہ lecture series independence day lecture series یا پیغامِ آزادی 20 سدی میں بھارت کی آزادی کی لڑائی میں اپنا یوگدان دینے والے سوطنترتہ سینانیوں کی زندگی کام اور سوچ آدھی پر آدھاریت ہوگی اتحاس میں جھاکنا اکثر اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ ہم جو کچھ پہلے ہوا ہے اس سے کچھ سبق لے سکیں کچھ پریڑنا ملے اور ہم یہ بھی جان سکیں کہ جہاں ہم آج کھڑے ہیں وہاں تک کیسے پہنچے اور اب آگے کا راستہ ہم کیسے تائے کر سکتے ہیں تو ہماری دشا اور دشا دوروں کو ہی ٹھیک کرنے میں اتحاس کا اہم یوگدان ہوتا ہے اور آج fake news, bad news اور post-truth political culture کے سمعے میں اتحاس میں جھاکنا شاید اور بھی ضروری ہے 1947 میں دیش کو ویدیشری شاسند سے آزادی تو ملی اور سمیدھان بنا کر ہم نے ساماج اکراج نے دیکھنے آئے بچار ابیدتی کی آزادی اوسر اور اہدے کی سمانتہ کو کاغذ پر تو اتارا لیکن جو ساماجیک اور راجنیتک ڈھانچہ ہم آزاد بھارت میں بنانا چاہتے تھے اس میں کچھ سفلتہ کے پرے ہندوستان کی آزادی کے سپاہیوں کے کئی خواب آج بھی ادورے ہیں اس لیکچر سیریز میں ہر لیکچر میں ہم کسی ایک ایسی ہی شخصیت کے بارے میں بات کریں گے اور ان کے بارے میں ایک خاص مہمان سے سنیں گے جو ان کے کام سوچ اور جیون کے تمام پہلوں پر بات کریں گے تاکہ ہم جان سکیں کہ ان کے پریڑنا اس طرح کیا رہے اسی کڑی میں آج کا یہ پہلا لیکچر جن شخصیت پر کی اندرت ہوگا وہ ہیں جناب ابول کلام آزاد صاحب جنہیں آزاد بھارت کے پہلے شکشہ منتری کے طور پر جانا جاتا ہے جناب ابول کلام آزاد صاحب ایک ملٹی فیسٹڈ شخصیت کے مالک تھے آپ ایک دانشور تھے شکشہ وید تھے بہت کم عمر سے ہی بھارت کے سوادیمتہ آندولن سے جڑے رہے عربی بنگالی ہندوستانی انگریزی فارسی جیسی کئی بھاشاؤں کے جانکار تھے اسلام کے کئی فیسٹ سے جڑی کئی سکولرلی کتابیں انہوں نے لکھیں آپ بھارتی راشتری کانگریس کے سب سے یوہ اور سب سے لمبے سمیں تک ادھیکش بھی رہے پارٹی میں کئی انیپدوں کا دارمدار بھی ان پر رہا گاندھی جی کے وچار اور درشن سے بھی آپ کافی متاثر رہے اور آزاد صاحب کی ہی قیادت میں پرطانیہ حکومت کے خلاق بھارت چھڑو آندولن بھی 1942 میں چلایا گیا بہت کم عمر میں ہی الہلال نامک اخبار کے ذریعے آزاد صاحب نے اپنے لیکھن اور پترکارتہ سے بھی آزادی کے آندولن کو بل دیا ویتاؤنبر ہندو مسلم ایکتہ کے بھی بڑے سمرتھک رہے اور سپریٹ electorate two nation تھیوری یا اسے کئی بباجنکاری وچاروں کی انہوں نے کھل کر مخالفت کی اس کے علاوہ دیکھا جائے تو آج ہمارے دیش میں سکول کاللیج اور یونیورسٹی اس طرح کے پڑھائی کا جو ڈھاچہ اس تھاپید ہے اس کی نیو رکھنی کا شریر آپ ہی کو دیا جا سکتا ہے وشوی دھیال انتان آیوگ انڈین انسٹیٹوٹس آف ٹیکنالوجی انڈین انسٹیٹوٹ آف سائنس جامیہ ملیہ اسلام یا یا یونیورسٹی اور ویجیان پردھاوگی کی کلا اور سنسکرتی سے چڑے کئی شود سنسطانوں اور اکادمیوں کے سنسطان پر آزاد صاحب آج اس لیکچر سیریز کے اس پہلے لیکچر کے طور پر ابول کلام آزاد صاحب کے بارے میں ہم سے اپنے وچار ساجہ کرنے کے لیے ہمارے بیچ جو خاص مہمان ہیں وہ ہیں جنابہ سعیدہ حمید صاحبہ یوں تو سعیدہ جی کسی پریچے کی مہتاج نہیں اور پہلے پیارے بیچ آتی رہی ہیں لیکن رسمی طور پر ان کا پریچے میں دہرائے دیتا ہوں سعیدہ جی ساماجک اور مہلہ ادھگار کارے کرتا رہی ہیں شکشا ود ہیں لیکھے کار ہیں اور سواستے نیتی کے شیطر میں بھی آپ نے خاصا یوگدان دیا ہے آپ راشتریہ مہلہ آیوگ اور یوجنہ آیوگ کی بھی سجسے رہ چکی ہیں اور مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی ہیدر آباد کی چانسلر بھی رہی ہیں آزاد صاحب صوفیزم مہلہ آدھگار اور اینڈی کئی وشیوں پر آپ کئی دشکوں سے شود بھی کرتی رہی ہیں اور لگاتا لگتی بھی رہی ہیں ساتھ ہی بھارتی سماج کو دیئے ان کے سمرد یوگدان کے لئے آپ کو سال 2007 ساتھ نے پد مشری سمبان سے بھی نواز آج چکا ہے ہمیں خوشی ہے کہ سعیدہ جی آج اس لیکچر کے لئے ہمارے بیچ ہے بینا کوئی دیر کیے اب میں سعیدہ جی کو آمن ترت کروں گا کہ ہم سے اپنے بچار ساچا کریں سعیدہ جی شکریہ آمیت آپ نے فوریموکریسی نے جو اس وقت ایک پیغام آزادی کی سیریز شروع کی ہے اس کے لئے میں ان کو بھی مبارک بات بھی دینا چاہتی ہوں اور یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس پیغام کی آج اس کو رینیو کرنے کی جو ضرورت ہے اس کے تحت انہوں نے بہت ہی ایک ایک بہت ہی مصبت یعنی بہت ہی ضروری اور بہت ہی ایک سوچا سمجھا قدم اٹھایا ہے اور مولانا آزاد پہلے پہلا لیکچر مولانا آزاد پہ کر آرہے ہیں اس میں بہت سی تہیں ہیں جس میں ہم اس کے بارے میں بات کریں گے تو میں پہلے یہ چاہوں گی مولانا آزاد ہمیشہ کیاریکیچر سے لگتے جیسے کارٹون ہوں تو میں سوچا کہ پہلے تو آپ ان کی پرسنیلیٹی سے واقف ہو جائیں تو میں آپ سے درخواست کروں گی کہ آپ چند جھلکیاں جو میں نے کچھ جھلکیاں کا چھوٹا سا بنایا ہے پریزنٹیشن اگر وہ فلیش کر دیں تو اس وقت مناسب ہوگا پریزنٹیشن موسیقی پہلے تو آپ کو اپنا تعلق بتانا چاہتی مولانا آزاد سے تو میں نے مولانا آزاد کو دیکھا جب میں بہت چھوٹی سی تھی اور اس وقت میرے والد میرے پتا جی جو تھی وہ مولانا آزاد کے ایڈوکیشن سیکریٹری ہوتے تھے تو پہلے ایڈوکیشن خمائیو کبیر تھے اور دوسرے ایڈوکیشن سیکریٹری میرے والد ساکھ تھے تو مولانا زیادہ لوگوں سے ملتے بلتے نہیں تھے مگر بہرحال اید کے دن ہمارے والد ہم کو لے کے جاتے تھے ان کے پاس تو مجھے یاد ہے وہ صوفے پہ ریکلائن کر رہے ہوتے تھے چھوٹی سی عمر میں بھی ان کی پرسنیلیٹی سے میں اتنی مروب ہوتی تھی اتنی امپریسٹ ہوتی تھی کہ میرا آنکھیں کھلی کھلی رہ جاتی تھی تو یہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ میں نے ان کو دیکھا تھا اور تو سمجھ یہ یہ 1957 میں تو ہمیں چھوڑ کے دنیا چلے گئے اس سے پہلے کی بات کر رہی ہوں سمجھ یہ 1951 یا ایسے جب سے میں نے ان کو دیکھنا شروع کیا ہے تو یہ بات میں آپ دوسری بات میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میرے خاندان میں میرے پریوار میں مولانا ایک منٹر تھے کہ ان کی بات ہر ہر وقت ان کے کوٹیشن سنتے تھے وہ ہماری زندگی کا بہت ضروری ایک حصہ تھے جس کو ہم ریفر کرتے تھے تو یہ میرا اپنا ان سے کنیکشن ہے اور جب میں نے یہ کام شروع کیا مولانا آزاد پہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں اتنے سالوں بعد میں وہ اپنی پرانی یادوں کو تازہ کروں گی اور پھر میں مولانا کو اس نظر سے دیکھوں گی کہ جس نظر سے میں نے ان کو ارلی ففٹیز میں دیکھا ان کے انتقال سے چھے سات سال پہلے تو جیسے ابھی امیت نے آپ کو بتایا کہ 1888 میں وہ پیدا ہوئے کہاں پیدا ہوئے وہ مکہ میں پیدا ہوئے کیونکہ ان کے گئے تھے اور وہ انہوں نے جو بڑے شیخ تھے ان کی بیٹی ان کا نام تھا آلیا بیگم ان سے انہوں نے ان کے شادی ہوئی تھی تو مولانا اور ان کے سارے بھائی بہن وہیں پیدا ہوئے اور جب وہ میرے خیال میں کوئی 8 سال کے تھے اس کے بعد ان کے والد واپس آگئے اور ان کی جو جہاں ان کی ان کا خاندان ہمیشہ کلکتے میں رہتا تھا تو کلکتے مولانا خیر الدین اپنے فیملی کو لے کے کلکتے واپس آئے اور وہاں انہوں نے بہت ان کے بہت مرید تھے یعنی ایسے تھے کہ وہ ایک بڑے صوفی پیر تھے تو اس ماحول میں انہوں نے پرورش پائی اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ان کی یہ ان کی بچپن کی ان کی یہ سب یادیں جو تھیں جو سے بچپن میں خوران شریف ختم کرتے ہیں بچپن میں نماز سیکھتے ہیں مذہب کے بارے میں سیکھتے ہیں وہ سب انہوں نے سیکھا اور کبھی ان کو والد نے ان کو سکولی نہیں بھیجا اس لیے کہ ان کا اتنے اگزیکٹنگ سٹینڈرڈز تھے کہ وہ سوچتے تھے کہ جو گھر میں ان کو تعلیم مل سکتی تھی تو کافی یہ ایک میتھ ہے کہ وہ الہذر یونیورسٹی کائرو میں گئے تھے بلکل غلط ہے یہ مگر جیسے کہتے ہیں کہ ان کا دماغ جو تھا اس کو انگلیش میں کہتے ہیں انسائکلو پیڈیاک مائن یعنی ان کی یاداشت ان کا مائن ان کا نالج اور ان کی پورے جو یعنی ایک ان کے اندر جو بغاوت کا جذبہ تھا وہ اتنا سٹرونگ تھا کہ میں آپ اس کے بارے میں کیا بتاؤ کہ کیا ان کے دل میں ملک کی آزادی کے لیے کتنا بڑا ان کا جذبہ تھا اور دوسرا جو ان کا بہت بڑا جذبہ تھا وہ تھا ہندو مسلم جس کو بہت ہی معمولی زبان میں کہا جائے کہ ہندو مسلم ایک تھا ہندو مسلم یونیٹی کامپوزٹ کلچر یہ دو چیزیں ان میں اتنی سٹرونگ تھیں اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مولانا تھے کیونکہ ہر فن مولا تھے قرآن انہوں نے پڑھا تھا قرآن پہ انہوں نے جو لکھا ہے دنیا میں سب سے ضروری سب سے بڑا کومنٹری ترجمہ ترجمہ سب سے بڑا قرآن ترجمہ اور تفسیر وہ انہوں نے لکھی ہے تو یہ بڑی انٹریسٹنگ ان کا جیسے سوفی ماحول میں پیروں اور مریدوں کے ماحول میں پلے بڑھے مگر ان کو وہ نا پسند تھا ان کو پسند نہیں تھا کہ لوگ ان کے ہاتھ چومیں لوگ ان کے ہاتھ آنکھوں سے لگائیں ان کو یہ سارا سسٹم نہیں پسند تھا تو ان کے اندر ایک تحاں سے سوشل جسٹس اگالیٹرین اور اس کا بہت انٹریسٹنگ اگزامپل یہ تھا کہ شروع میں انہوں نے بنگال میں جگانتر اور انوشلن موومنٹ تھی بنگال میں جو کہ یہ گوریلا موومنٹ تھی انگریزوں کے خلاف تو انہوں نے وہ موومنٹ جوائن کر لی شام سندر چکرورتی ان کے مطلب وہ چلا رہے تھے اس موومنٹ کو تو گوریلا موومنٹ میں بھی چلے گئے تو یہاں سے انہوں نے اپنی زندگی کو ایک مولوی خاندان کا بچہ جو یہ کہے کہ ہم ہندو اور مسلمان جب تک ایک نہیں ہوں گے تو یہ ملک یہ اپنے لقش تک پہنچ ہی نہیں سکتا اور جیسے امیت نے کہا کہ ہمیشہ انہوں نے آخر میں یہ اب میں تو خیر آپ سے بعد میں بات اس کو لاؤں گی کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہماری آزادی ادھوری رہے گی کہ اگر ہندو مسلمان کی ایکتہ نہ ہو اس کو ترہ ترہ سے انہوں نے کہا اسلام کے حوالوں سے کہا انہوں نے جتنے ان کے منٹرز تھے ان کے منٹرز ویسٹ ایشیا کے بڑے بڑے سکولرز تھے جیسے جمال الدین افغانی جیسے اپنی حریت کے لیے لڑھ رہے تھے حریت کا مطلب آپ سمجھ جائیے حریت کا مطلب صرف فریڈم ہے اور کچھ نہیں ہے تو حریت کے لیے جو لڑتے ہیں وہ فریڈم کے لیے لڑتے ہیں تو وہ اپنے ویسٹ ایشیا میں اسی فریڈم کے لیے لڑھ رہے تھے اور مولانا آزاد نے ان سے اپنے سارے لیسنز امبائب کیے اور سب سے بڑا جو نے اپنا سبق سیکھا وہ قرآن سے سیکھا اور یہ آپ نے اس وقت سکول فور دیموکرسی نے مولانا آزاد پہ جو آپ یہ کرا رہے ہیں یہ پریزنٹیشن تو انیس سنس آپ جو کر رہے ہیں یہ ظاہر ہے کہ خواب ادھورے ہیں اور جو ان لوگوں کے خواب تھے وہ پورے نہیں ہوئے مگر ایک طرح سے جو اسلام اور ٹیررزم کی جو بات پوری دنیا کو توڑ رہی ہے اگر اس میں کوئی سنس کسی نے اس میں کوئی سب سے خوبصورت لہر جو اصلی اسلام کی لہر ہے وہ مولانا آزاد کے ترجمان القرآن میں ہے تو یہ مگر لوگ نہیں سمجھتے نہ اس کو جاننا چاہتے ہیں اور مولانا آزاد کو ایک تو جنا نے مولانا آزاد کو کہ دیا کہ he is show boy of the Indian National Congress اور مسلمان نے مسلمان انہوں نے جو کٹر پنتی مسلمان تھی انہوں نے جوتوں کا ہار تک ہے ہم نے ہمیشہ اس کو کٹا ہے اور کبھی ہم اس بات کو نہ سننے کے لئے تیار ہی نہیں ہے کیونکہ یہ ہمارے جو روڑی وادی جو ہمارے آئیڈیاز ہیں اس کے خلاف جاتے ہیں خیر anyway تو یہ تو میں آپ کو سارو برڈز آئے ویو میں دیا تو اب یہ سمجھئے کہ 1912 میں انہوں نے ایک جرنل نکالا جس کا نام تھا الحلال الحلال جو تھا وہ اردو میں تھا کلکتے میں نکالا انہوں نے سارا کلکتہ مطلب لوگ اس سے حیران رہ گئے کہ یہ کون 22 سال یا 20 سال کا لڑکا ہے جس نے خریت کی بات کی ہے اور یہ کہا ہے کہ اس میں انہوں نے یہ بھی کہا اب سر سید احمد خان کا کتہ بڑا نام ہے مگر انہوں نے یہ کہا کہ سر سید احمد خان نے مسلمانوں سے یہ کہا کہ تم چھوڑو اس وقت حریت کو چھوڑو فریدم کو چھوڑو تم تو صرف تعلیم حاصل کرو تو اس کے وہ بہت خلاف تھے وہ یہ کہتے تھے کہ جب تک آزادی نہ ہو جب تک ہمارا ملک آزاد نہ ہو تعلیم کے پیچھے جسے انہوں نے اپنے ایک مجھے یاد ہے انہوں نے اپنے ایک آرٹکل میں کہا کہ اس وقت جب کہ آزادی کے لیے پورا ملک کھڑا تھا اس وقت مسلمان تعلیم کی ایک تھنڈی لاش اپنی گود میں لیے بیٹھے تھے یہ ان کے لفظ ہیں مطلب تعلیم کیا کروگے تعلیم کی اگر تم آزادی کی سٹرگل میں شامل نہیں ہوگے خیر انہوں نے الحلال نکالا اور انگریزوں کی نظر میں بہت خٹکے وہ انہوں نے نے کہ یہ یہ تو انٹی بریٹیش ان سیڈیشن آج کل جتنی باتیں ہم سن رہے وہ سب باتیں ان پہ ان کو ان پہ چارجز لگائے اور پھر انہوں نے آکے کیا کیا کہ ان کی پوری الحلال کی پریس کو ان نے کون فس گیٹ کر لیا ان کے سارے زمانے میں سب توڑ تار دی اور تب تک یہ اپنے قرآن شروع کر چکے تھے اپنا ترجمان القرآن کا کام اس سارے انہوں نے منسکرپ دیسٹرائی کر دی اور وہ اتنا بڑا لوس تھا کیسے انہوں نے اپنے اس لوس کو پھر سے وہ تو ایک الگ ہی بات ہے تریجی ہے تو چاند ہوتا ہے شروع آپ عید کا چاند دیکھتے تو کہتے حلال دیکھا بل بلاغ بلاغ کا مطلب کیا ہوتا ہے آرٹیکیولیشن تو مطلب جو چیز بہت اچھی آرٹیکیولیٹ ہو البلاغ انہوں نے نکالا خید بہرحال انہوں نے مگر اس کو بھی برداشت نہیں کر سکے اور انہوں نے پھر یہ کیا کہ انیس سو بارہ سے چودہ تک انہوں نے الحلال نکالا اور اس کے بعد انہوں نے البلاغ نکالا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کو ہم کلکتے سے نکالتے ہیں کیونکہ کلکتے میں یہ بہت بغاوت پھیلائی ہے تو ان کو رانچی انٹرن کر دیا گیا تو اور وہاں انہوں نے قرآن کا سارا جو انہوں نے دیسٹروی کیا تھا وہ پھر سے لکھا اور انہوں نے اپنی مموارز میں لکھا ہے کہ میرے لئے اتنا بڑا شوق تھا کہ پوری محنت دیسٹروی ہو کے انہوں نے پھر سے لکھا اور ان کے انڈین کانسل فور کلیش میں میں نے کام کیا تھا کیونکہ وہاں مولانا آزاد کی لائبری تھی تو وہاں ان کے ہاتھ کا لکھا منوس کھر تا جس میں 19 20 کی ڈیٹ ہے اور میں اس میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں جو بڑا انٹریسٹنگ قصہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اب دیڈیکیٹ کسی کریں قرآن تو بڑے بڑے لوگ ہیں کسی کو دیڈیکیٹ کریں تو انہوں نے اس میں ایک چھوٹ آسا دیڈیکیشن لکھا اور وہ یہ لکھا کہ ایک آدمی آیا نور ویسٹ فرنٹیر سے اور وہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں بہت دور سے بہت غریب آدمی ہوں میں بہت دور سے آیا ہوں صرف آپ سے قرآن سمجھ نے کے لئے تو مولانا نے کہا تم نے اتنی تکلیف کی تم اتنے دور آئے یہ رانچی آئے تھے تو انہوں نے کہا کیوں تو اس نے کہا اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے زیادہ اس میں عالم کوئی نہیں ہے تو مولانا نے خیر اس سے بات بات کی اور جب بات کر لی تو اگلے دن انہوں نے دیکھا کہ وہ چپ چاپ صبح صبح ہی چلا گیا واقص کسی بغیر کسی اس کے پاس کوئی مینز نہیں تھے کچھ نہیں تھا اور مولانا نے لکھا ہے اس میں کہ اس کو شاید یہ خیال تھا کہ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ وہ جا رہا ہے تو میں اس کے راستے کے اخراجات کے لئے اس کو کچھ پیسے دیتا اگر مجھے اس کا نام معلوم ہے کہاں اسے وہ آیا ہے مگر میں یہ ترجمان قرآن اس unknown آدمی کو دیڈی کرتا تو یہ یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ آج کل جو ہو رہا ہے اس کے حساب سے یہ بہت امپورٹنٹ ہے جب ان کو گرفتار کیا گیا کلکتے میں اور اس کے کیس کی کاروائی ان کے اوپر کی گئی تو اپنے آپ عدالت میں حاضر نہیں ہو سکے تو انہوں نے ایک تحریری بیان سٹیٹمنٹ انہوں نے سبمیٹ کیا اور اس سٹیٹمنٹ کا نام ہے قول فیصل قول فیصل کا مطلب ہے آخری ورڈ اور اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیسی ان کی وزن تھا عدالت کی نائنصافیوں کی میں ان کو کوٹ کر رہی ہوں اگزیکلی عدالت کی نائنصافیوں کی فہرس بڑی لمبی ہے تاریخ آج تک اس کے ماتم سے فارغ نہ ہو سکی ہم اس میں حضرت مسی یعنی جیزس کرائیسٹ جیسے انسان کو دیکھتے ہیں جو اپنے عہد کی عدالت کے سامنے چوروں کے ساتھ کھڑے کیے گئے ہم کو اس میں سکرات نظر آتا ہے جس کو صرف اس لئے زہر کا پیالہ پینا پڑا کہ وہ اپنے ملک کا سب سے زیادہ سچا انسان تھا اور پھر یہ بتاتے ہیں کہ گیلیلیو کو کیوں عدالت میں کھڑا ہونا پڑا کیونکہ اگر وہ اپنے سائنٹیفک نالج بتاتا تو یہ اظہار جرم تھا تو پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ مجرموں کا کٹہرہ کیسی عجیب مگر کیسی شاندار جگہ ہے جہاں سب سے اچھے اور سب سے برے دونوں طرح کے آدمی کھڑے کیے جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ میں یہاں کھڑا ہوں اور میں آپ نے مجھے کیا ہے تو اس پہ ان کا آخری ہے جب ان کو اناؤنس کرتے ہیں کہ ان کو ایک سال کی میکسیمم پنشمنٹ دی گئی ہے جس میں قیدے با مشقت اس کو کہتے تھے قیدے با مشقت کی سزا دی ہے اور علی پور جیل میں بھیج دیا گیا ہے تو جاتے ہوئے انہوں نے میجسٹریٹ کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھ کر کہا یہ سزا بہت ہلکی ہے اور میری ایکسپیکٹیشن سے کہیں کم ہے اچھا مولانا اپنی زبان میں کوئی انگریزی کا ورڈ نہیں بولتے تھے مگر میں بیچ بیچ میں انگریزی لگا رہی ہوں کیونکہ کئی ورڈ جو ہیں وہ کچھ مشکل لگتے ہیں اور پھر انہوں نے کہا کہ تم میجسٹریٹ سے کہا اب آپ سمجھ کہ آج کل کے حالات میں بھی یہ کتنا کتنی صحیح آتی ہے کتہرے میں کھڑے ہوگے اور فیصلہ لکھنے مالا کوئی اور ہوگا تو اس طرح سے انہوں نے اپنا کول فیصل کو اس طرح سے انہوں نے کنکلوٹ کیا پھر رانچی سے جب وہ نکلے اور رانچی میں پہلی بار ان کی مہاتمہ گاندھی سے ملاقات ہوئی اب آپ سبج سکتے کہ بہت گاندھی پہلے شروع ہوگئی تھی گاندھی جی بات میں گاندھی جی آئے بارہ میں انہوں نے شروع کی اور ہمیشہ گاندھی جی اور نہرو ہمیشہ ان کو ایک طرح سے بہت زیادہ عدب سے ان کو دیکھتے تھے ان کی ان کا جو میڈیشن کی قولیٹی ان کی wisdom جو تھی ان کا جو ڈیگنیٹی تھی اس کو وہ مانتے تھے اس لئے ہمیشہ ان کو نیگوسیییشن میں آگے رکھتے تھے تو ایک بار مجھے یاد ہے چھوٹی سی بات آپ کو بتاؤ کہ ایک کانگریس میں دو دو پکش ہو گئے تھے ایک پکش تھا نو چینجر کا ایک پکش تھا پرو اور نہیں چاہتے تھے تو مولانا بیٹھے وہاں وہ اس زمانے میں زمین پہ سب بیٹھتے تھے ستیج پہ تو یہ رامگر یا کہیں ایسی کوئی بیٹھے کانگریس کانگریس کی جو بڑا سی تا وہ رہا تھا تو ان سے کہ اب کیا کریں مولانا تو اس پہ انہوں نے ایک شیر پڑھا اور وہ شیر یہ تھا اب دونوں سائدز کو دونوں اپنے لوگ تھے دونوں کے اندر دونوں میں کوئی کسی قسم کی کامپرومیز کرنا تھا تو انہوں نے یہ شیر پڑھا مجھے یاد ہے کہ دلبر سے جدہ ہونا یا دل کو جدہ کرنا ایک طرف دلبر ہے ایک طرف دل ہے دونوں ہی اپنے نزدیک ہیں دلبر سے جدہ ہونا یا دل کو جدہ کرنا سوچ میں بیٹھا ہوں آخر مجھے کیا کرنا کیا کروں میں تو تو اینیوے تو یہ ان کی ایک خاص کوالٹی تھی تو اب میں بہت بہت ہی بہت ہی ایک کمپلیکس مگر بہت ہی بنیادی بات جو امیت نے کہی شروع میں میں اس پہ آتی ہوں اور وہ ہے انہوں نے بتایا آپ کو کہ 1923 میں یہ سب سے کم عمر کانگریس پریزیڈن بنے یہ 35 سال کے تھے کانگریس پریزیڈن بنے بہت بڑا سیشن ہوا کانگریس کا سیشن ہوا تھا ڈلی میں تو اب یہ کیا کہتے ہیں اس میں ان کی تقریر کے ایک دو میں آپ کو ایک سبت بتاؤں گی اور پھر اس کے بارے میں تھوڑا سا مطلب اس کو الیبوریٹ اور گاندھی جی خلافت چلا رہے تھے مولانا ان کے ساتھ تھے اور سوراج تھا یہ دو چیزیں تھیں مسلمان اور ہندو کے لیے ایک کامن پلیٹ فارم تھا سوراج اور خلافت کی جگہ شدی کی تحریک اور اس کے سنگٹن کا ہر طرف شور ہے غلغلہ کہتے ہیں اردو میں ایک طرف کہا جا رہا ہے ہندووں کو مسلمانوں سے بچاؤ اور دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ اسلام کی لاج کی لاج ہندو کے اسلام کی لاج کی ہندو وں کے حملے سے حفاظت کرو جب ہندو اور مسلمانوں کی حفاظت کی پکار بلند ہو رہی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ بدنصیب ہندوستان کی حفاظت پکار بلند ہو رہی ہے ایک طرف جلسوں اور اخباروں میں لوگوں کے اندر مجنون آنا مذہبی تاثب ابھارے جا رہے ہیں مطلب ایک طرف لوگوں میں کمیونل اسم پاگل پن ہے کمیون اسم کا وہ ابھارے جا رہے ہیں میڈیا ابھار رہا ہے ایک طرف جلسوں اور اخباروں میں یہ سوشل میڈیا وغیرہ کچھ نہیں تھا لوگوں کے اندر مجنون آنا مذہبی تاثبات ڈسکرمینیشن ابھارے جا رہے ہیں اور دوسری طرف نادان فریب خردہ عوام ہندوستان کی سڑکوں پر بے دھڑک اپنا خون بہا رہے ہیں عوام تو ہمیشہ نادان ہوتی ہے اور نادان عوام جو ہے اس کے اپنا خون بہا رہی ہے اجمیر میرت سہارنپور آگرہ پلول اور کہاں کہاں سخت فسادات ہو چکے ہیں اور کون کہہ سکتا ہے کہ آگے چل کر اس کے نتائج کس قدر افسوسناک ہوں گے تو اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ انیس سو بارہ میں میری سب سے پہلی صدا تھی جو بلند ہوئی تھی کہ اگر مسلمان لہدگی کی پولیسی پر قائم رہ کر اپنی ہستی کو ملک کی آزادی کے خلاف استعمال کر رہے ہیں تو یہ بلکل سرا سر غلط ہے انہیں چاہیے کہ اپنے ہندو ساتھیوں پر اعتماد کریں کانگریس میں شریک ہوں ملک کی آزادی کو اپنا نسب بنائیں یعنی اور اس وقت یہ کہتے ہیں اس وقت میرے ہم مذہبوں کو یعنی مسلمانوں کو یہ بات بہت بری لگی تھی انہوں نے کہا اس وقت میرے ہم مذہبوں پر یہ بات بہت شاک گزری تھی پوری قوت کے ساتھ میری مخالفت کی گئی تھی لیکن بلاخر وہ وقت جلدہ آ گیا جب مسلمانوں نے حقیقت کو پہچانا اور انیس سو سولہ میں جب میں رانچی میں تھا تو سن رہا تھا کہ مسلمان کانگریس میں شریک ہو رہے ہیں اب یہ کہتے ہیں اس کے آگے کہتے ہیں کہ میں بلا کسی تام ملک صاف کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں آج ہندوستان میں نہ کسی ہندو سنگٹن کی ضرورت ہے نہ مسلم سنگٹن کی ہمیں صرف ایک سنگٹن کی ضرورت ہے اور وہ سنگٹن کہتے ہیں وہ سنگٹن ہے انڈیا نیشنل کانگریس بکوز کانگریس آزادی کیلئے لڑا تھا اور وہ سنگٹن ہے انڈیا نیشنل کانگریس اور اس کے بعد جو بات کہتے ہیں کہ آج اگر ایک فرشتہ آسمان کی بدلیوں سے اتھرے اور یہ کہے کہ چوبیس کھنٹے میں میں تم کو آزادی دلوا سکتا ہوں شرط یہ ہے کہ تم ہندو مسلمان اتحاد سے ہاتھ اٹھال چوبیس کھنٹے میں آزادی دلوا تو میں یہ کہوں گا کہ میں اس سے انکار کر دوں گا کیونکہ اگر چوبیس کھنٹے میں آزادی نہیں ملی تو دیر سویر مل جائے گی اور اس میں ہندوستان کا نقصان ہوگا لیکن اگر ہندو مسلم اتحاد ختم ہو گیا تو اس میں عالم انسانیت کا نقصان یہ انہوں نے ڈلی کی سٹیٹ سے 1923 میں کہا اور سب سے زیادہ یہ بہت زیادہ اس کو کوٹ کیا جاتا ہے تو یہ ان کا یہ نظریہ تھا اب اس نظریہ سے ساری زندگی وہ اس نظریہ پہ قائم رہے اور اسی اسی پہ انہوں نے 1940 میں جو انہوں نے کانگریس ایڈریس کیا یہ رامگر کی کانگریس تھی جہاں انہوں نے یہ شیر پڑھا تھا کہ سوچ میں بیٹھا ہوں کہ میں مسلمان ہوں ٹھیک ہے یعنی یہ کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں اور ہندوستانی ہوں مجھے دونوں چیزوں پہ دونوں چیزوں پہ مجھے confidence ہے مجھے دونوں چیزوں پہ ایک ان کی دونوں میری اپنی جو دونوں میری identity ہیں اس میں میرے excessive وہ میرے میری dignity جو ہے اس کو اپھول کرتی ہیں کہتے ہیں میں مسلمان ہوں اور فخر کے ساتھ محسوس کرتا ہوں کہ مسلمان کے مسلمان ہوں اور پھر آپ اس کو غور سے سنی کیونکہ یہ سب سے زیادہ ان کی جو سب سے زیادہ مشہور ان کے یہ الفاظ ہوئے ہیں اس کو آپ غور سے سنی ہیں اسلام کی تیرہ سو برس کی روایتیں میرے برسے میں آئی ہیں میں تیار نہیں کہ اس کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا حصہ بھی زائر ہونے دوں میں بحیثیت مسلمان ہونے کے میں مذہبی اور کلچرل دائرے میں اپنی خاص ہستی رکھتا ہوں اور مگر اس کے ساتھ میں ایک اور احساس رکھتا ہوں اور وہ احساس وہ ہے جسے میری زندگی کی حقیقت نے پیدا کیا ہے کہتے ہیں اسلام کی روح مجھے اس سے نہیں روکتی وہ اس راہ میں میری رہنمائی کرتی ہے میں فخر کے ساتھ محسوس کرتا ہوں کہ میں ہندوستانی ہوں میں ہندوستان کی ایک ناقابل تقسیم متحدہ قومیت کا ایک حصہ ہوں ناقابل تقسیم مطلب which cannot be divided اور متحدہ قومیت means one nation a unity میں ہندوستان کی ایک ناقابل تقسیم متحدہ قومیت کا ایک حصہ ہوں اور میں اس متحدہ قومیت کا ایسا حصہ ہوں جس کے بغیر کیا ہوتا ہے اس کی عظمت کا حقل ادھورہ رہ جاتا ہے مطلب اس کی جو پوری بناوٹ ہے اس ان کمپلیت ویڈاوٹ می اور میں اپنے اس دعوے سے کبھی دست بردار نہیں اور پھر اتنی خوبصورتی سے وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کافلے آئے ہندوستان میں اور ملکوں سے لوگ آئے اور یہ ہندوستان کی جو جنرس لینڈ اس کی سرزمین سب کا استقبال کرتی رہی اور اس کی فیاض گود نے سب کے لئے جگہ نکالی اس جنروسٹی نے سب کو اپنے اندر سمو دیا اور کہتے ہیں ان قافلوں میں آخری قافلہ ہم پیروان اسلام کا بھی تھا یہ بھی پچھلے قافلوں کے نشان راق پر چلتا وہاں بہتے رہے لیکن پھر جیسے قدرت کا اٹل قانون ہے دونوں کو ایک سنگم میں مل جانا پڑا اور یہ دونوں کا میل تاریخ کا ایک عظیم واقعہ تھا اور جس دن یہ سامنے آیا اس دن ہندوستان کی جگہ ایک نئے ہندوستان کو ڈھالنے کا کام شروع ہو گیا اور پھر وہ کہتے ہی ہم اپنے ساتھ کچھ چیزیں لائے تھے یہاں کے لوگوں نے ہم سے شیئر کی ہمارے خزانے تھے خزانے مطلب روپے بیسے کہ خزانے نہیں مگر ہماری انٹیلیکچول پروپٹی جو تھی ہم نے دوسرے کے ساتھ شیئر کی اور پھر یہ 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 ہندو جیسے کہہ سکتا ہے کہ اس کا حق ہے اسی طرح سے جس طرح سے آج ہندو فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ ہندوستانی ہے اور ہندو مذہب کا پیرو ہے اسی طرح سے ہم بھی فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ہندوستانی ہیں اور مذہب اسلام کے پیرو اور ہندوستان کے لوگوں کا ایک مذہب یعنی کرسٹینی یا سکھوزم کا پیرو ہو تو یہ کہتے اب ہم پہ اس کمپوزٹ کلچر کی چھاپ لگ چکی ہے ہماری بولیاں الگ الگ تھی ہم ایک زبان بولنے لگے ہمارے رسم و رواج بیگانہ تھی مطلب مل جل کے ہم نے ایک ہندو دماغ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ایک ہزار سال پہلے ہندو زندگی واپس لائے تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ایک خواب دیکھ رہے ہیں اور وہ کبھی پورا ہونے والا نہیں اسی طرح سے اگر ایسے مسلمان دماغ موجود ہیں جو چاہتے اپنی اس گزری ہوئی تہذیب اور معاشرت کو پھر تازہ کریں جو ایک ہزار سال پہلے ایران اور سیمٹریل ایشیا سے لائے تھے تو میں ان سے کہوں گا اس خواب سے جس قدر جلد بیدار ہو جائیں بہتر ہے کیونکہ یہ ایک غیر قدرتی تخیل ہے اور حقیقت کی زمین میں ایسے قیالات نہیں نہیں بنا دی اور یہ 1940 اور اس کے بعد جو ہوا ہے وہ جو جانتے ہیں کہ کیا ہوا مگر یہ میں آپ کو ان کی ایک بہت ہی ان کی زندگی کا جو ایک ستون ہے ان کی زندگی کا ایک بہت امپورٹن پرنسپل ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کیا اب آخر میں کہنے کو بہت کچھ ہے ان کے ایسٹیٹک ہیں وہ ان کی جو احمد نگر پریزن میں جب وہ تھے نہرو اور راج کماری عمرت کور اور سید محمود اور سب لیڈر وہاں موجود تھے تو انہوں نے اس وقت سترہ لیٹرز لکھے اپنے ایک دوست کو جو کبھی پوسٹ نہیں ہوئے اور اردو کتاب کے فرم میں پبلش ہوئے ہے جس کا نام ہے غبار خاتر غبار خاتر ہے اپنی دل کا جو غبار ہے آپ دل میں اس کو نکال 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 انہوں نے اپنی دل کی بات اس میں لکھی ہیں اپنے دوست کو نہ تو ان خطوں کو پوسٹ کیا نہ انہ کا کوئی جو تھے اور انتھولوجس جو تھے وہ سب باتیں اُبھر اُبھر کے آتی ہیں اور ساتھ ساتھ اسی وقت جب وہ اپن دگر پریزن میں تھے تو ان کی بیوی بہت بیمار ہوئی ان کی بیوی زولیخہ بیگم تھی بنگول کی تھی اور وہ ان کو چھوڑ کے آئے تھے اور پتہ نے انکار کر دیا کہ انگریج سے اجازت لینے کا کوئی سوال نہیں تو وہ بھی ایک ہے جو اپنی بیوی کی موت پہ بہت ہی رسٹرکٹیڈ تو آخر میں بس یہ ہے 1947 میں اب یہ بہت امپورٹن ہے آپ اس کو ذرہ دھیان سے سنیے مسلمان جو تھے وہ گھبرائے ہوئے تھے قتل عام ہو چکا تھا لوگوں کو چاہ رہے تھے بس ان میں ایک سکیر ایک ڈرم تھا تو یہ انہوں نے بہت ایک امپورٹن ان کی تقریر ہے جو جامع مسجد کی سیڑھی وں کی اتنی خوبصورت تھی ایک لفظ انگریزی کا نہ بولتے تھے نہ لکھتے تھے حالان ان کو انگریزی بھی آتی تھی فرنچ بھی آتی تھی تو مگر اس کی لہر پہ لوگ جاتے تھی ایک زبان کی لہر پہ جا رہے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں تو بس یہ آخری چیز میں آپ کو اس میں سے ایک سناتی ہوں 1947 میں ڈانٹا انہوں نے مسلمانوں کو کہا تمہیں یاد ہے میں نے تمہیں پکارا 1912 میں میں نے تمہیں پکارا تمہیں میری زبان کٹ لی میں نے قلم اٹھایا تمہیں میرے ہاتھ کلم کر دی قلم کا مطلب اردو میں ہوتا ہے کٹ میں نے قلم اٹھایا تم نے میرے ہاتھ قلم کر دی میں نے چلنا چاہا تم نے میرے پاؤں کٹ دی میں نے کروٹ لینی چاہی تم نے میری کمر توڑ دی پچھلے سات برس کی تلخ نوہ سیاست یعنی سات سال سے جو یہ پارٹیشن کی بات چل رہی ہے آج یہ لوگ تم چھوڑ کے چلے گئے ہیں اور آج ان لوگوں نے تم ایک قرآن میں ایک سرات مستقیم سرات مستقیم ان لوگ نے سرات مستقیم سے دور کر دیا ہے پھر کیا کہتے ہیں یہ ستون جس پر تم نے بھروس کیا تھا نہ تیزی سے ٹوٹ رہے ہیں لیکن تم نے سنی ان سنی برابر کر دی اور یہ نہ سوچا کہ وقت کی اس تیز رفتار تمہارے لیے اپنا ذابطہ تبدیل نہیں کر سکتی تو پہلے ڈانٹتے ہیں کہ تم نے بات نہیں سنی اب تم چاہتے ہو کہ تم بھاگو یہاں سے اور کہاں بھاگوگے تم کس جا چکا ہے اس کی غلامانہ زنجیریں بیسویں صدی کی ہوائی حریت سے کٹ کر گرنے والی ہیں تم آج ہندوستان کا جھنڈا اپنے پورے شکوف سے لہرا رہا ہے یہ وہی جھنڈا ہے جس کی اڑانوں سے حاکم زوردار کہہ لگایا کرتے تھے پھر ان کو انکریج کرتے ہیں نام پہ اختیار کی ہے اس پر غور کرو اپنے دلوں کو مضبوط بناو اپنے دماغوں کو سوچنے کی عادت ڈالو اور پھر دیکھو یہ تمہارے فیصلے کس قدر جاہل ہیں آخر کہاں جا رہے ہو اور کون جا رہے ہو یہ دیکھو مسجد کے بلند مینار تم سے سوال کرتے ہیں کہ تم نے اپنی تاریخ کے صفات کو کہاں گم کر دیا ابھی کل کی بات تھی کہ جمنا کے کنارے تمہارے قافلوں نے وضو کیا تھا اور آج تمہوں کہ تمہیں یہاں رہتے ہوئے خوف محسوس ہوتا ہے حالہ کہ دلی تمہارے خون سے سیچی ہوئی ہے پھر کہ کہ آج سے کہا تھا کہ جو خدا پر ایمان لائے گا اور اس پر جم جائے گا تو پھر اس کے لئے نہ کوئی ڈر ہے اور نہ کوئی غم ہوائے آتی ہیں اور گزر جاتی ہے یہ زہریلی ہوا صحیح لیکن اس کی عمر کچھ زیادہ نہیں ابھی یوں بدل جاؤ ایسے بدل جاؤ کیسے تم اس حالت میں کبھی تھے ہی نہیں آج زلزلوں سے ڈرتے ہو کبھی تم خود ایک زلزلہ تھے آج اندھیروں سے کانپتے ہو یاد نہیں کہ تمہارا وجود ایک اجالہ تھا یہ بادلوں نے میلا پانی برسایا اور تم نے بھیگ جانے کے ڈر سے اپنے پائنچے چڑھا لیے وہ تمہارے ہی انسیسٹرز تھے جو سمندروں میں اتر گئے پہاڑوں کی چھاتیوں کو روند ڈالا بجلیاں آئیں تو ان پر مسکرا دیئے بادل گرجے تو کہکہوں سے جواب دیا زہریلی ہوا اٹھی تو اس کا رخ پھیر دیا آنڈھی آئیں تو ان سے کہا یہ تمہارا راستہ نہیں یہ کتنا بڑا افسوس ہے کہ شہنشاہوں کے گریبانوں سے کھیلنے والے آج خود اپنے گریبانوں سے کھیلنے لگیں تو یہ انہوں نے جھوڑا اپنی قوم کو تو آخر میں آپ سے یہ کہوں گی کہ انہوں نے اپنی جو ساری جو سٹرگل تھی فریدم کی جو ہندوستان کی حریت کی بات تھی اس کا جو میننگ اس کا جو انسپریشن انہوں نے قرآن سے اٹھایا اور قرآن جب انہوں نے اپنا ترجمان القرآن لکھا تو اس میں اپنشد اور ویداز اور مذہب کے کتابوں کا حوالہ دے کے لکھا تو کوئی ایکسکلوسیویٹی نہیں تھی اسی لیے جو کنونشنل اور جو روڑی وادی ہوتے ہیں ان کو یہ حریت کے اور یہ کھلے دماغ کے لوگوں سے ہمیشہ بہت پرابلم ہوتے ہیں تو یہ تھے مولان آزاد جن کو بہت کم لوگ جانتے ہیں جن کو جاننی کی کوئی تکلیف نہیں کرتا اس لیے آخر میں میں یہ کہوں گی کہ آپ نے بہت بڑی ایک شخصیت کو سامنے لا کے اور جس وقت جس حالت میں ہم ہیں اور جو ہمارے گزر رہا ہے اور جو ہمارے لیے جس کو آپ نے کیا کہا تھا پیغام آزادی اس کو آپ نے کس طرح سے لوگوں کے سامنے پیش کی شکریہ بہت بہت شکریہ سعیدہ جی آپ نے آزاد صاحب کے personality کے الگ الگ facets جس کو بہت ہی تفصیل اور بہت خوبصورتی سے ہمارے سامنے پیش کیا آج بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہمیں چاہے ان کا اسلام کا انٹرپریٹیشن ہو یا انڈین نیشنل کانگریس میں ان کا رول ہو یا انڈین فیڈم موویمنٹ میں اپنے جنلیزم یا اپنی رائٹنگ